موسیقی حکومت کی بھرپور معاملت کریں گے پاک فوج قوم کی توقعات پر پورا اترتی رہے گی موسیقی این ایف سی میں صوبوں کا حصہ کم نہیں ہو سکتا خلاف آئین کوئی تجویز منظور نہیں کی جائے گی حکومت کا آئی ایم ایف کو صاف جواب آئی ایم ایف کا ایف بی آر میں ڈیجیٹالائزیشن کا مطالبہ منظور ایف بی آر اور مشاورت فرم میں یاداشت پر دستخط ہو گئے مہدے سے ٹیکس نیٹ میں اضافہ ہو گا آئی ایم ایف نے پی آئی ای اور حکومتی ملکیتی اداروں کے نشکاری کا پلان طلب کر لیا تحریک انصاف اور سننی اتحاد کانسل کے رہنما آمنے سامنے شیرفزل مروت کے بیان پر سننی اتحاد کانسل کے سربراہ حامد رزا ناراض ہو گئے حامد رزا نے اسلاموفوبیا سے متعلق پی ٹی آئی تقریب میں شرکت نہیں کی کہتے ہیں سننی اتحاد کانسل کا فیصلہ بانی پی ٹی آئی نے کیا تھا میں نے کوئی درخواست نہیں کی تھی انتخابی نشان اور مخصوص نشستوں سے متعلق بتانے کو بہت کچھ ہے میں نے کچھ بول دیا تو لوگ شکل دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے پی ٹی آئی سانیٹر علی زفر نے شیرفزل مروت کے بیان کی تائید کر دی کہتے ہیں مجلس واضح المسلمین سے اتحاد کا فیصلہ ہوا تھا اگلے دن اتحاد کا فیصلہ تبدیل ہو گیا بانی پی ٹی آئی نے کہا انہوں نے فیصلہ نہیں بدلا تھا سننی اتحاد کانسل سے اتحاد کا فیصلہ درست نہیں تھا مجلی چوروں کے خلاف گرینڈ آپریشن کا فیصلہ مزر داخلہ موسن نقوی نے احکامات دے دیئے لیسکو افسران کی ایف آئی اے کے ساتھ بیٹھک کمرشل حسنتی سارفین کو اوبر بلنگ پر بھی ایکشن ہوگا نادہندگان سے ریکاوری کو مزید بہتر بنانے کے لیے پلان ترتیب دے دیا گیا حکومت کا پیٹرول کی قیمت برقرار رکھنے کا فیصلہ ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں ایک روپے ستتر پیسے کمی کر دی گئی ڈیزل کی نئی قیمت دو سو پچاسی روپے چھپن پیسے لیٹر ہو گئی قوم زملی میں اوپوزیشن شور مچاتی رہ گئی حکومت نے سات آرڈیننس میں ایک سو بیس دن کی توسی کروالی فوجداری قانون میں ترمیم کارڈیننس بھی منظور فیبس پارٹی کا آرڈیننس میں توسی پر اعتراض حمایت میں ووٹ بھی دے دیا نویت کمر بولے یہی کرنا ہے تو پارلیمنٹ کو لپیٹ دیں گھر سے بیٹھ کر آرڈیننس نکالتے رہیں خورشید شاہ نے کہا حکومتیں آرڈیننسوں پر نہیں چلا کرتی عمرہ یوب کی حکومت پر چڑھائی کہا آرڈیننس پاکستان کو بیچنے کے لیے ہیں حمایت کرنے والے ارکام کی تصاویر محفوظ کر لی جائے آئی ایم ایف کو چٹھیاں لکھنے سے پاکستان کے پروگرامز بند کرانے سے ای یو کو چٹھیاں لکھنے سے اور جی ایس پی پلس کو بند کرانے سے بلک نہیں چلے گا یہ بلک دجھنی چھوڑنا پڑے گی آپ کو پچیس کروڑ عوام کا سوچے پارلیمنٹ کو بلڈوز نہیں کر رہے آرڈیننس بلز کے شکل میں کمیٹی میں جائیں گے تصویریں ان کی کھینچیں جو ملک سے غداری کر رہے ہیں وزیر قانون ناظم رزیر تارڑ کا عمرہ یوب کو فوری جواب کہا پی ٹی آئی نے آئی ایم ایف کو خط لکھا یورپی یونین کو بھی چٹھی لکھی گئی قوم پی ٹی آئی کے ملک بشمنی یاد رکھے گی وزیراعظم شہباز شریف سے امریکی سفیر ڈانلڈ بلونگ کی ملاقات پاکستان اور امریکہ میں شراکت داری پر گفتگو ہوئی علاقائی سیکیورٹی صورتحال پر بھی بات چیت امریکی سفیر نے کہا جمہوریت اور آزاد میڈیا کی حمایت کرتے ہیں امریکہ میں تحریک انصاف کا احتجاجی مظاہرہ پاکستان پر کڑی شرائط آئیت کرنے کا مطالبہ شہباز گل کو مظاہرے کا ٹاسک دیا گیا تھا مقامی اور عالمی انجیوز کی مدد لی گئی مظاہرہ آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کے دفاتر کے باہر ہوا وزیر اطلاعات اتا تارڑ پی ٹی آئی پر برس پڑے بولے مٹھی بھر شرپسندوں نے امریکہ میں احتجاج کیا سازشوں کا آئی ایم ایف ڈیل پر کوئی اثر نہیں ہوگا خون پسینے سے ملک سواریں گے وزیراعظم شباز شریف صاحب کا یہ ویجن ہے کہ جان لڑائیں گے خون پسینہ دیں گے اور اس ملک کو سواریں گے انہوں نے حکومتی اخراجات کو کم کرنے کی بات کی ہے اس میں سے کونسی بات ہے جس پہ آپ کو اختلاف ہے بتا دیں کہ ٹیکس کا نیٹ نہیں بڑھنا چاہیے کیا جو زیادہ وسائل والے لوگ ہیں ان کو ٹیکس نہیں ادا کرنا چاہیے کیا غریب آدمی کا ٹیکس کم نہیں ہونا چاہیے آپ اتجاجی مظاہرہ کر رہے ہیں اور آئی ایم ایف کو کیا کہہ رہے ہیں کہ ہمارے سیاسی لیڈر کو آزاد کیا جائے تب پاکستان کو امداد دیں ورنہ پاکستان کو امداد نہ دی جائے اور پاکستان کے ساتھ معایدہ نہ تیہ کیا اور محسن نقوی کی کوششیں رنگ لے آئیں پاکستان آئندہ سال تین ملکی کرکٹ ٹورنمنٹ کی مذبانی کرے گا جنوبی افریقہ اور نیوزی لینڈ آئندہ سال جنوری میں پاکستان آئیں گی چیئرمن پی سی بی محسن نقوی سے کرکٹ بورڈ کے سربراہوں کی ملاقات جنوبی افریقہ اور نیوزی لینڈ بورڈ کے سربراہ ملے پاکستان میں تین ملکی ٹورنمنٹ کو حتمی شکل دی گئی موسیقی